ابن انشاء نے کہا تھا چلتے ہو تو چین کو چلیے میں نے ان کا کہا مانا اور چلتے چلتے اتنی دور نکل آیا کہ لندن آ نکلا سٹیشن والا لندن نہیں جتے تسی آج کل ریڈیاں تو گرم جرابان تے جیک ٹانا برے ہو اصلی لندن فائن شہزادی ڈیانا والا لندن تاریخی لارڈز اوول کرکر گرونڈ والا لندن بگ بین ہو یا ٹاور بریج برطانوی پارلیمنٹ کی قابل دید امارت ہو یا لندن آئی شہر کی اٹریکشنز آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ بھائی کو ہلکا نہیں لیتے ایسے ہی آپ نے لندن کو بھی ہلکا نہیں لینا درائے ٹیمز کے دائیں بائیں پھیلے لندن کو انسانوں کو اجائب گھر کہا جاتا ہے جی ہاں یہ ایسا اجائب گھر ہے جس میں ڈیڑھ سو سے زیادہ ممالک اور نسلوں کے بشندے بستے ہیں لندن دنیا کا واحد چہر ہے جہاں تین سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں لندن میں آپ سڑکوں پانی اور ہوا میں ہی سفر نہیں کرتے اس شہر میں دنیا کا سب سے پرانا زیر زمین ٹرین نیٹ فرک ہے جو شہر کے نیچے مکڑی کے جال کی طرح پھیلا ہوا ہے بعد ہو کھیلوں کی تو لندن کو وہ عزاز حاصل ہے جو شاید دنیا کے کسی اور شہر کو حاصل نہیں اور وہ یہ کہ لندن کو تین مرتبہ اولمپکس گیمز کی میزبانی کرنے کا عزاز حاصل ہوا ہے لندن کا تعرف محض انسانوں کا عجائب گھر تک ہی محدود نہیں بلکہ شہر کے مختلف حصوں میں 170 عجائب گھر ہیں ان میں سے 11 عجائب گھروں کو قومی عجائب گھر ہونے کا درجہ حاصل ہے شہر میں جگہ جگہ صرف قدیم ہی نہیں جدید عجائب بھی پھیلے ہوئے ہیں تو آج گریپ اونٹریپ سٹارٹ کر رہا ہے اپنی ٹرائول سریز انگلینڈ سے اس سریز میں ہم بات کریں گے یوکے ویزیڈ ویزا کے بارے میں اور دیکھیں گے لندن شہر کی رونکیں کیونکہ لندن کو سٹی آف سٹیز کہا جاتا ہے اور ویسے بھی یہ میرا تاریخی لحاظ سے فیورٹ شہر ہے لہذا that's all میں یہاں سے باہر نکل کے امیگریشن کی طرف جا رہا ہوں اور جو لندن میں آپ پہ استقبال کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں یہاں کے سریٹ پر فارمر مزدور یہاں کے پولیس پیچر کی پکچر لگی میں ہیں بس ڈرائیور کی پکچر لگی میں ہیں جو آپ کو لندن میں ویلکم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں میری پیچھے کی سیر گذرے گی یہ ایک کونسٹیبل ہے پولیس کا جو آپ کو ویلکم کہہ رہا ہے اے ہی ہم دا پاکستان تیہتے ہم دا جباز ہی تصویر لگی اور نہیں سی انہوں نے دا ہم ویلکم کر رہے ہونا سی امیگریشن ہو گئی ایزیلی اور ہی پرابلم ہوئی لیکن تاڑے پران انگلیش ہے ہو جی ماری ہے وہ کہنا با ٹھیک مطر تو نکل اس تو بہلا کہ میں نکلا تو یہاں سے ہم باہر نکلتے ہیں ٹرمینل سری سے اور چل کے دیکھتے ہیں کہ کی نظام چال رہے ہیں لینڈن کی ہواوں میں ہاں زہی تو بات کرتے ہیں پہلے یوکے ویزٹ ویزا کی کہتے ہیں جانا کی میں ہیں یوکے ویزٹ ویزا کیلئے سٹینڈر ویزا فیس ایک سو پندرہ پاؤنڈ ہے جو پاکستانی تقریباً چالیس ہزار روپے بنتے ہیں اپلیکیشن میں آپ نے اپنا ٹرائول پلان بتانا ہوگا کہ آپ کس ڈیٹ پر ٹرائول کریں گے کہ ان چہروں میں جائیں گے اور وہاں کی ہوتل بوکنگ یہ سارے ٹرپ پر کتنی کاؤسٹ آئے گی اگر آپ میریڈ ہیں تو ایمار سی لیٹر اور اگر ان میریڈ ہیں تو ایفار سی لیٹر آپ کی اینوال انکم جس میں بینک سٹیٹمنٹ شامل ہے آپ کے امپلائر کا نام اور اڈریس اگر ویزٹ ویزا آپ کو سپانسر ہو رہا ہے تو سپانسر کی معلومات اور اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر یوکے میں رہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ نمبر اور اڈریس اپنی ٹرائول ہسٹری پولیس سیٹفیکیٹ اور این ای سی یہ سب ڈاکومنٹس آپ سکین کر کے اپلیکیشن کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں اپلیکیشن کے انڈ میں آپ کو ویزا سینٹر کی بوکنگ ڈیٹ ملے گی جہاں آپ بائیو میٹرکس اور پاسپورٹ جمع کرانے کے لیے جاتے ہیں ویزا اپلیکیشن میں یہ سب ڈاکومنٹس ویزا سینٹر جانے سے ایک دن پہلے تک اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں فوری طور پر تمام ڈاکومنٹس کا اپلوڈ کرنا ضروری نہیں جبکہ اپلیکیشن یوکے کی سرکاری ویب سائٹ پر فیل کی جاتی ہے ویزیٹ ویزا کا رسپونس ٹائم تھری ویکس ہے جبکہ ڈیسین لیٹر کی میل آپ کو نورملی ایک ہفتے میں ہی آ جاتی ہے ویزیٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کا لوجیکل فلو میں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل میں نے جتنے بھی ریجیکشن دیکھی اور سنی ہیں وہ ساری بینک سٹیٹمنٹ پر ہی آ رہی ہیں اچھا باہر آگے اس طرح سے ائرپورٹ والی فیل نہیں آئی کہ بہت بڑا ہے اور بہت رش ہے اور بہت لوگ ہیں خموشی ہے رش تو ہے لیکن خموشی بھی ہے اور موسم جو ہے وہ دراسٹکلی چینج ہے زیرو ٹیمپریچر ہے اس وقت چاہے دھوپ نکلی بھی ہے یہاں سے لندن شہر سنٹرل لندن جانے کے کئی طریقے ہیں سب سے جو مہنگا طریقہ ہے وہ ہے بلیک کپ ٹیکسی کدی بھی نہ کرانا رونڈا جاؤ کے پہنچ دی اور سب سے جو ہے وہ لنبا طریقہ وہ بس وہ سستہ ہے لیکن دو سو دھائی گھنٹے لگیں گے آپ کے کیونکہ لندن کی مشہورے زمانہ ٹرافک آپ کو ملے گی اس کے علاوہ دو اپشن دا جاتی ہیں ہیتھرو ایکسپریس جو کہ ڈریکٹ آپ کو سنٹرل لندن پیڈنگٹن لے کے جاتی ہے پیسے میرا ہوتل بھی پیڈنگٹن میں ہے یہ جی ترمینل ٹو سنٹرل بس ٹیشن انڈرگراؤنڈ اور شارٹ سٹیک کار بارکنگ تو ہم نے انڈرگراؤنڈ کی طرف جانا ہے ہیتھرو ایڈپورٹ سے سنٹرل لندن جانے کی بات کریں تو ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں سب سے پہلے بات کریں ٹیکسی کی تو یہ بلیک ایپ ٹیکسی ہے جو کہ بہت ہی مہنگی ہے ویسے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لندن میں کس وقت ٹریول کر رہے ہیں لیکن اس کا بل ایک سو پاؤنڈ سے اوپر ہی بنے گا بلیک ایپ ٹیکسی کے علاوہ اوبر بولٹ ہولا اور پری بک ٹیکسی کی بھی اپشن موجود ہے لیکن لندن میں یہ سب سے مہنگا ماد آف ٹرانسپورٹیشن ہے دوسری اپشن آپ کے پاس ہیتھرو ایکسپریس کی ہے اگر آپ کا ہوتل سینٹر لندن میں ہے تو ہیتھرو ایکسپریس 20 منٹ میں آپ کو پیڈنگٹن سٹیشن پہنچا دے گی سینٹر لندن میں زیادہ تر ہوتل پیڈنگٹن کے قریب ہی واقعہ ہیں اب بات کرتے ہیں ایلیزبت لائن کی جس پر مجھے سفر کرنا ہے اس کا قرائے تقریباً تیرہ پاؤنڈ کے قریب ہے اور جبکہ گیارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے یہ سفر فری ہے یہ لائن سینٹر لندن سے ہوتی ہوئی ایسٹ لندن کی طرف جاتی ہے ایلیزبت لائن کے علاوہ ہمارے پاس پکیڈلی لائن بھی موجود ہے جو کہ سینٹر لندن جاتی ہے اس کا قرائے سب سے کم ہوگا اگری اپشن ہمارے پاس بس کی ہے جو ٹیوب سے بھی سستی ہے لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگے گا کیونکہ بس لندن کی مسروف اور مشہور زمانہ ٹرافک میں سے گزر کر جائے گی اور سینٹر لندن پہنچنے میں آپ کو تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے لگ جائیں گے سب سے پہلا کام آپ لندن میں آئیں تو اویسٹر کارٹ خریر لیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ اب اپشن ایک ہے بھائی مجھے مل گئے گریپ آن ٹرپ کے سبسکرائبر بھی سیرم کے سارا سارا رستہ بڑا اچھی کپ چپ رہی کیمرے پر ہی مو آنا چاہتے ہیں اندھر نے مجھے کہا ہے کہ آپ پیڈنگ سٹیشن نکلیں اور اگر تو ہیتھر ایکسپس کی ٹگٹ لے لیں گے تو پل جی پونڈ لگن گے اور وہ آپ کو 20-25 منٹ میں پنچا دے گی جبکہ دوسری جو چیز اوپشن ہے وہ ہے الیزبتس لائن کی جو کہ سستی ہے منہ کوئی چھتی نہیں اس لئے ہم لوگ الیزبتس لائن پر ڈونتے ہیں اور وہیں سے نکلتے ہیں پیڈنگ سٹیشن جا کے پہلے اپنا سمانوگیارہ پکڑ لیں اور ہوتل میں رکھتے ہیں پھر نکلیں گے آگے کے لئے لیکن یہ جو سارا راستہ ہے الیزبتس لائن کا یا اس کا ٹیوب کا یہ میں فرسٹ رم ایکسپیئنس کرنے جا رہا ہوں تو چیک کرتے ہیں آج تک تو فلموں میں دیکھا ہے کی صاحب ہے دیکھیں کتنا زبردست کمیونکیٹ کیا گیا ہے یہاں پہ میں کھڑا ہوں اور اے انڈرگراؤنڈ سٹی ہے اور سمجھوں نے بتایا کہ کتنے منٹ کی واؤک ہے مطلب اگر میں ٹیرمنیل سری پہ جانا جاتا ہوں تو سات منٹ کی واؤک ہے اور انڈرگراؤنڈ بس ٹیشن کے اوپر دو منٹ کی واؤک رہ گئی ہے حضرہ مطلب اینڈرگر منٹ کیا گیا ہے ہم پر کسی کنم موسیقی 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 وہاں پہ لکھا ہوا ہے دو نوٹ کلائم یہ دیکھیں دو نوٹ کلائم لکھا ہوا ہے اور انہیں گو رہا ہوتے چڑھے آ رہا ویڈیو بھاندیا تھی اپنے بچے نوں کے آرے ہیں پہ برہیر پیڈنگٹن کا جو ایریا ہے یہ سارا میں آپ کو تار سہا تورسٹی ایریا یہاں پہ آپ کو انڈین پاکستانی اور سارے کھانے بھی ہوتل بھی نظر آ رہے ہیں ریسٹرانٹ بھی نظر آ رہے ہیں اور ہوتل بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور میں نے سینٹر لندن کو ہی چوز کیا ہے نائنٹی پرسنٹ جو ٹورسٹک لوکیشنز ہیں وہ زون وان اور زون ٹو میں ہیں سینٹر لندن میں ہیں یا سینٹر لندن کے سجے کبے ہیں تو اب ہم یہ جو میر لین دیکھ رہے ہیں ہوتل کی اس کی بیک سائیڈ پہ بھی ایک پوری لین ہے جہاں پہ ہوتل ہی ہوتل ہیں اچھا سوڑا کی اس سائیڈ پہ بھی ہوتل ہی ہوتل ہے میں ملادہ میں لکشمی چونک آگیا ہے یہ جو رائٹ سائیڈ پہ لین ہے یہ ساری ہوتلوں کی آیا ہے میرا اٹھراوی کی ایڈی سے تھی یہ ٹیلی فون بوٹس یہاں پہ ابھی تک چل رہے ہیں بھے یا سانتی نبی ڈالا دیتا ہے یار لندن واقعی بہت مہنگ ہے میرا خیال تھا کمرہ بہت ہی کوئی مزیدار سا ہوگا لیکن ہاں رہی دسیز دا کمرہ تو نہیں دیکھیں ایک سو بارہ پاؤنڈ لیتے رہے ہیں میرے گلوں ہم مروتہ ڈاکہ کھنا روے لٹر لیا جب انہوں نہ لے کے پکھا دیتا ہے نوشتہ بتانی میں پوچھو ہوا ان میں شامل ہے کی نہیں ہے میں جی بات ہوں تو کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے یہاں پہ بندہ کیا نہ آئے یہ چیک کرو بس اپنی طرف سے میں نے بڑا اچھا ہوتل بھوک کیا تھا یہ ایک سو داس پاؤنڈ لیتے ہیں تو کمرہ دیکھ کے تکام خرابی ہو گیا ہے بلکل ہی بیسک سا کمرہ ہے مطلب پاکستان میں شاید یہ تین ہزار پر کا مل جاتا ہے تو ریسٹک سیٹی ہے مہنگیتے ہونے ہی ہیں ایمینی دنیا تو دوڑا ہے اندھی خیر میں نے ایک رات کے لیے لیا ہے اگر تو میں بھی دو سن دن آل کرنا ہے تو مین وائل میری فیملی بھی پہنچ جائے گی اور ابھی یہاں پہ شروٹ شروٹ مل رہے ہیں مغل انیین ریسٹرنٹ مل گیا ہے تو میں نے بعد میں دیکھا کہ اندر اس کے کنسٹرکشن چل رہی ہے اور یہ کلوز ہے ہواب بہت تھنڈی چل رہی ہے اور ہر دوسرے بندے نے کافی پکڑی بھی ہے اسی بھی پھاڑ لینے آپ پہ یہاں پہ حلال بھی لکھا ہے اچھا یہاں پہ حلال حرام کا بھی بڑا آپ کو ساپ لگانا پڑے گا تو یہاں سے حلال لکھا ہے یہاں سے چل کے پھیل لیتے ہیں ایک سمال کپ کافی کا پکڑا ہے ہوا بہت تھنڈی چل رہی تھی یہاں پہ جو ٹیکسی ہے بہت زیادہ خواتین چلا رہی ہیں فوڈ ڈیلیوری جو یہاں پہ اوبر ایٹس بڑی فیمس ایپ ہے بائسیکلز اور موٹر سیکلز تو اس کے اوپر بہت زیادہ لڑکیاں اور خواتین کر رہی ہیں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ترقی کے لیے سب سے پہلے سب سے ضروری چیز ہے آپ کی عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا اور اس کو اس کے حقوق دینا تو یہ معاشرہ دیکھ لیں کہاں پہنچا گا ہے اور یہاں کی عورت بھی انڈیپینڈنٹ ہے باقی لندن آنے کا پلان خالی ویلوپ نہیں ہے یہاں پہ فیملی سیٹلمنٹ کا سین ہے اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں فوٹوگرافر ہوں ایونٹ ویڈنگ فوڈ تو وہ والا سلسلہ کرنا ہے انشاءاللہ یہاں پہ لہذا اپنی بوکنگ سرانے شروع کر دیں تخلیقار پروڈکشن میرا پیج ہے میں بھی میٹ لینڈز میں یا لندن کے قریب کہیں پہ کیونکہ لندن تے بہت مہنگ ہے تو وہیں کہیں پہ اپنی سیٹلمنٹ انشاءاللہ بنائیں گے اور کیونکہ یہاں پہ ویڈنگ کا سیزن ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے گرمیوں میں جون جولائی میں یہاں پہ ہوتا ہے اور جبکہ پاکستان میں سردیوں میں ہوتا ہے تو یہ دونوں کام کیے جا سکتے ہیں آوازاری نین کی وجہ سے آنکھیں بند ہو رہی ہیں لیکن جو ایکسائٹمنٹ ہے لندن میں آنے کی اس کی وجہ سے میں جاگ رہا ہوں اور بھاگتا پھر رہا ہوں تو ابھی چل کے پس کھانے کا سین کرتے ہیں لی جی ہوتل کے بعد میں نے ٹیکسی کرائی تھی اٹھارا پونڈ دی ٹیکسی ہو گئی ہے اور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سکپ نہیں کرنے دو چا رہا تھا دی میر بانی کوئی پہ ہے پورے کرا آلان دینا ایڈی میرگی ٹیکسی ضربے تکسی میں کر کے دماغ خراب ہو رہا ہے اور ابھی میں کنگز کراس رو گیا ہوں میں نے کیمڈن جانا تھا کار لینے کنگز کراس سینٹ پینکرا کا جو سٹیشن ہے وہاں پہ میں کھڑا ہوں اور یہ پہلا سٹیشن میں نے دیکھا ہے جہاں پہ انٹر سیٹی اور انٹرنیشنل ٹرینز چلتی ہیں یہ سٹار کی ای ٹھنک لندن سے پیرس کی جو ٹرین ہے جو انگلیش چینل سمندر کے اندر انہوں نے ترنل بنائی تھی اس کے اندر سے گزر کے جاتی ہے یہاں پہ ایک بہت مشہور فیمیز جو سیریز ہے وہ یہاں پہ شوٹ ہوئی بھی ہے سینٹر لندن میں کنگز کراس کا سٹیشن ہے یہ بڑا ہی اہم ہے بڑا فیمیز ہے بہت پرانا ہے اور یہاں کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ہمیں پاکستان میں انڈیا میں جو پرانی بیلڈنگ ملتی ہیں جو انگریز دور کی تھی اسی طرح کی آرٹ چیز ہیں وینڈوز ہیں انہیں بہت کھڑکیاں لگیمی ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مارل روڈ پہ جو بیلڈنگ جو زیادہ تر انگریزوں نے بنائی تھی اس کا جو کنسٹرکشن سٹرکچر ہے اس کا جو ارکیٹیکٹر سٹائل ہے ٹاؤن ہال ہے اس کے علاوہ ایک دو بیلڈنگ جو جی پیو کی بیلڈنگ ہے ہائی کورٹ کی بیلڈنگ ہے وہ ساری گورو نے بنائی مئی ہیں اور اس بیلڈنگ میں آکے مجھے وہی فیل آ رہی ہے کہ یہ اسی دور کی بنائی مئی ہے میرے سامنے اس وقت یورو سٹار ٹرینز کڑی مئی ہیں اور یہ لندن سے یورپ جاتی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ سٹیشن ہے جہاں سے انٹر سٹی و انٹرا سٹی اور انٹرنیشنل ٹرین کو چلتی ہیں جو منہ دیکھے وہ اندر سے لگتے ہیں اندروں میں ایک ایک یقی نظام ہیں اس كراؤس ایک الیدا سٹیشن ہے اور سینٹ پینکراپس ایک الیدا سٹیشن ہے لیکن ہیں ہین کٹھے سینٹ پینکراپس زیادہ تڑ دیکھا ہے انٹرنیشنل ٹرینز کو اور کنگ سرارس کرتا ہے نیشنل و انٹرنیشنل ٹرینز کو اس پابیزا کی قوت رہی ہے یہ جو میرے پیچھا بابا جی دیکھ رہے ہیں ہم نے لگا تھا موبائل کا آرپول لائٹ ہے فرینڈ میرا شیفٹ پہ جا چکا تھا میں لیٹ ہو گیا اور وہ اپنا کارٹ دیکھے گیا تھا ایٹی ہے چک کر لیں کیسے کیسے اچھے دوست رکھے ہوئے ہم نے اس میں اس نے ایٹی سکس پاؤنڈ کو مجھے میسیج کر دیا کہتے جہے گے ساں جیدو میں تم دیتا ہے دی آت کر نہیں تو اتنا اچھا فرینڈ نہیں ہے اب یہ ہے کہ لندن میں ہم انہیوہاں ٹریبل کریں گے انہیوہاں پھریں گے اور ایسٹر کارٹ کے اوپر چھے سات پاؤنڈ لگتے ہیں وہ بھی انہوں نے میرے پچھاتے ہیں کینس کروس سے ایک میل کا راستہ ہے جو کہ میں پیدل جا رہا ہوں کیمڈن مارکٹ کی طرف کیمڈن مارکٹ کو ایکسپلور کریں گے تھوڑا اور وہیں سے کھانا کھا کے کیونکہ وہاں پہ حلال آپشنز کافی زیادہ ہیں جا کے ریسٹ کریں گے کوئی تیتی کنٹس ہواں گا پھر ہی نظام بننا ہے اچھا ابھی بہت تکاوٹ ہے آپ کو پتہ ہے فلائٹ میں تو ایسے ہی بندہ زیادہ تھک جاتا ہے اور میں آنکہ بھی اتھے نہیں بیٹھا تھے لگا ہوں تو ابھی آٹھ سو میٹر کا فاسطہ رہ گیا ہے دس دس منٹ کی وک آٹھ دس منٹ کی وک ہے مزید تو کیمڈن مارکٹ چلتے ہیں لندن کی سڑکیں گلیاں گھومتے ہوئے کینگز کروز سے جو راستہ جا رہا ہے کیمڈن مارکٹ کی طرف یہ سارا ہی آلموسٹ ریسٹرانٹ ہے یہاں پہ انیوار ریسٹرانٹ ہے میں جس وقت سے گزر رہا ہوں اور کافی زیادہ آپشنز مل گئی ہیں حلال اور میرے آٹھ ہزار قدم ہو چکے ہیں پیدل جو میں چل چکا ہوں اور لندن کیا بات ہے شہر کی دیکھو جب پہل دخلاتے ہیں تو آپ کو زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اوپر سے لندن جیسا شہر ہو تو نظام ہی ہو رہا ہوتا ہے ابھی میں نہایت حکام ہوں اور نین بھی پوری نہیں ہے لیکن دل کر رہا ہے پس فٹا فٹ جتنا میکتیوم موسک ٹائپ کے رہے ہیں ایٹی ایم سڑکے اوپر لگایا ہے فٹ پاس کے اوپر کوئی چکر نہیں ہے کہ دروازہ اندر سے لوگ کر لیں ہاتھ رکھ لیں کی پیٹ چیک کرنے ہیں کس نے چپتے نہیں لائی یہ چیزیں تو زیادہ فیل ہوتی ہیں باہر آگے بندے کو حلال بورڈ نظر آگیا ہے یہ دیکھیں ککڑ کے سینٹر میں لکھا ہے حلال اور یہ ہے چکن اور مجھے یہاں پہ حلال شاپ سے کٹھی نظر آئی ہیں تین یہ ریسٹورانٹ ہے ووڈی گریل ریسٹورانٹ یہ بھی شوارمے کا نظام ہے اور یہ بھی حلال ہے اور یہ جو بینڈ آف برگرز ہے یہ بھی حلال ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حلال یہ دیکھیں حلال ہے تو ہم اس کے اندر انٹری مارتے ہیں پہلے یہ جو حلال فوڈ ہے اور یہاں پہ الگیرین اور رومینین لوگ ہیں لیکن وہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کچن بھی ریکارڈ کر لیں اور تسلی سے آپ اپنا نظام کریں کیونکہ بھی رش نہیں ہے تو فٹا فٹ دیکھتے ہیں ان کا مینیو اور چل کے پتے ہیں ریکارڈ اس برگر میں جو بیف ہے وہ بڑا ہی زبردست ہے اس کی خوشبو بڑی آلہ تھی اس کی خوشبو نے مجھے جانباً باگل کر دیا یہ اچھا کریں چیز ہے ڈبل لیٹ چیز ہے ڈبل پیٹی کے اندر پراؤنز ہیں جی آلیو آل میں بنے ہوئے یہ بھی ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں پہ سویٹ پوٹیٹو فرائز بھی ملتے ہیں اب یہ اورنج یالو کلر کی ہیں اور ساتھ میں ہم نے ان کا جو فیمس الویس برگر ہے جو ان کا سب سے زیادہ بکتا ہے میں نے ان سے پوچھا تھا اچھا بالکل سی اس کی تھی ریسیپی مطلب نمک اور کالی میٹس تھی کیمے میں اور سمپل کیمہ تھا کیمے میں اور ٹوچھ بھی نہیں تھا اور کیا ٹیسٹ آ رہا ہے ہم اپنے بی برگر میں کافی زیادہ چیزیں ڈال دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی لیکن یہ لوگ صرف میٹ کو انجوائے کرتے ہیں اور پیور میٹ جو ہے نا انا میں زور پاتا میٹ تب کو ساب لاؤز اسی برگر کی یہ باقیات بچی ہیں جی ہو 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 تیہونواری ہے پراؤنز دی ساتھ سویٹ پوٹیٹوز کی آجو بچیو یہ دیکھ لیں جی بھائی نے پراؤنز غائب کر دیں ان کے اندر سے اور اس کو بھی اب ہم رکھیں گے برگر ورلی پریٹ کے ساتھ یہ سویٹ پوٹیٹوز میں نے پہلی دفعہ اس طرح سکھایا ہیں فرائز کی شکل میں ہم تو اوبال کے یہاں اس کو روز کر کے کھاتے تھے شکرگندی کو یہاں کے شکرگندی جو ہے وہ ہے بھی اورنج کلر کی ویڈیو جو بھیلیں آنڈے ہی ہے لیکن ہے یہ اورنج کلر کی جی تو پینٹو برگرز کا کھانا بہترین تھا اور جو شوارما کھانے کا پلان تھا وہ پینسل کر دیا کیونکہ ایک تو پیٹ میں بھی جگہ نہیں رہی دوسرا بیلے بھی باو بھی بان گیا دوسرا یوکے سریز کا جو آج کا پہلا دن تھا اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا اور تیسرا جو سب سے ضروری بات ہے کہ میں اس سریز کا مقصد صرف ونٹر ویلوگ نہیں ہے یہاں پہ میری سیکٹرمنٹ ہے فیملی کے ساتھ انچالا یوکے میں اور فوٹوگرافی کا میرا بزنس ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تخلیقار پروڈکشنز اور یہاں پہ میں نے سنا ہے کہ جو ویڈنگ سیزن ہوتا ہوتا ہے جون جلائے گز سیکٹمبر یہ تین چار مہینے ہوتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ کیونکہ ونٹر میں سیزن ہوتا ہے ویڈنگ کا تو وہ پاکستان میں پرنو تو پلان یہ ہے باقی آپ مجھے دعا کیجئے گا میرے لئے اور گریپون ٹرپ کے سب وہ دوست جو یوکے میں رہتے ہیں آپ کو اگر فوٹوگرافی کی ضرورت ہو تو گریپون ٹرپ والے عمر بھائی آپ کے لئے حاضر ہیں اور جلد ہی میں اپنے اپیسوڈ میں آپ کو اپنا پلان بھی بتاؤں گا کچھ دو سے تین ویلوگز ہم لوگ بنائیں گے لندن میں ہی اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے دیکھیں منچسٹر کی طرف وہاں پہ میرا ایک دوست رہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ برس باری والا سین ہے اگر وہاں نہ ملی تو گلاس کو چلے جائیں گے تو جو تھی نہ ملی تو فرق وائٹس لینڈ چلے جائیں گے خیر ایڈا بھی گال نہیں برس کی تلاش کریں گے ونٹر ویلوگز ہیں کچھ گلاس کو میں کریں گے اور اس کے بعد واپس آنکے اپنے کام پہ جڑ جائیں گے باقی اس اپیسوڈ کے بارے میں رسپونس دیجئے گا بہت تحقیوں بہت نید آ رہی ہے جلد ہی آپ سے ملوں گا لندن میں ہی اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی کرنی ہے لیکن میں دو تین مہینے ابھی یہی پہ ہوں تو انشاءاللہ سب سے ملیں گے اور اگر اس اپیسوڈ کے بعد میں رسپونس آتا ہے کچھ لوگوں کا تو انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوگی گریپنٹرپ کے اگلے اپیسوڈ میں میں جاؤں گا ٹر فیلگس کوئے اور ہم دیکھیں گے یوکے کی پہچان بگ بین ٹاور کو اور ساتھ میں سمجھیں گے لندن کی انڈرگراؤنڈ ٹرافک کی سائنس کو لہذا that's all